بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس بیسک نولیج آف آئی ٹی کا کورس جو ہم کر رہے ہیں اس کا آج ہم لیکچر نمبر ٹونٹی فور پڑیں گے اور لیکچر میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے اس کورس کو ہماری ویب سائٹ پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہ کورس مختلف جو ایف پی ایسی کی جابز ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کے ریکوائیڈ ہوتا ہے بیسک نولیج آف آئی ٹی تو لیکچر نمبر ٹونٹی فور جو بیسک چیزیں ہم کور کر رہے ہیں اس میں کمپیوٹر کے آوٹ پوٹ ڈیوائسز آج ہم کور کریں گے سٹارٹ کریں گے اور بھی آگے ہمارے پہ ٹیٹریل بنیں گے فالوینگ آر سم آف دی امپورٹنٹ آوٹ پوٹ ڈیوائسز یوزڈ این آر کمپیوٹر تو مینلی جو آوٹ پوٹ ڈیوائسز آوٹ پوٹ ڈیوائسز کا کے مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کو ہم کچھ انفرمیشن دیتے ہیں اور جن ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے ہم انپوٹ دیتے ہیں ان کو ہم انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں ان کو انپوٹ ڈیوائسز اور یہاں پہ کمپیوٹر جو ہے یہ پروسیسنگ کے بعد جو ہمیں انفرمیشن ڈیسپیلے کرتا ہے یا جو ہم اس سے چاہتے ہیں وہ ہمیں آوٹ پوٹ دیتا ہے تو ان کے ذریعے سے ہم جو حاصل کرتے ہیں وہ ڈیوائسز جو ہمیں یہ شو کرتے ہیں ہماری انفرمیشن ان کو ہم آوٹ پوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائسز تو جتنے بھی کمپیوٹر کی پروسیسنگ کے بعد ریزولٹ ہم اوبٹین کرتے ہیں تو ان میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے ایک تو مونیٹرز ہوتے ہیں مونیٹرز ہمیں بتاتے ہیں جو ان کا ریزولٹ ہوتا ہے کسی بھی فارمیٹ میں وہ ڈسپلے ہوتا ہے اس کے علاوہ گرافک پلوٹر ہوتا ہے یعنی کہ جن پہ گراف جو ہے وہ پلوٹ ہو جاتا ہے جو ہم آوٹ پوٹ چاہتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پرنٹر جو ہوتا ہے جو کمانڈ ہم دیتے ہیں کمپیوٹر کو پروسیسنگ کے بعد جو ہمیں ریزولٹس ملتے ہیں ان کا پرنٹ ہمیں چاہیے ہو تو وہ کمپیوٹر ہمیں پرنٹ کر کے دے دیتا ہے پرنٹنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو یوز ہونے والی مشین جو ہوتی ہے اس کو ہم پرنٹر کہتے ہیں تو مونیٹرز اس کی اگر مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں مونیٹرز کے جو پہلے ہمارے پاس بڑے سمٹھتے سمٹھتے اب ہمارے پاس کتنی LED LCD آ چکی ہیں تو یہ مونیٹر کی ہی فارمز ہے مونیٹرز کاملی کارڈ وی ڈی یو یعنی کہ ویجوال ڈسپلی یونٹ یعنی کہ ویجوال کا مطلب جو دیخائی دینے والا ڈسپلی نظر آنے والا یونٹ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر آنے والی چیز دکھاتا ہے اور دا مین آؤٹپٹ ڈیوائسز آفی کمپیوٹر اٹ فارمز ایمیج فرام ٹینی ڈاٹس اس کا اوورال کیا ہوتا ہے تریقے کار یہ ڈاٹس کی فارم میں کون تھی LCD یا کون سا جو ڈسپلی ہے وہ کتنے ڈاٹس وائلہ ہے اتہاں ہی ہمیں ریزلٹ اچھا نظر آتا ہے کارڈ پکسل یعنی کہ ہر مونیٹر یا LCD یا LED وہ پکسل کی بیسز پر کام کرتے ہیں جتنے زیادہ ہیوی پکسل ہوں گے اتنے ہی ایمیج زیادہ کلیر ہوگی that are arranged in a ریکٹنگولر فارم تو یہ ریکٹنگولر فارم میں جو ہے وہ بنتے ہیں کہ ایک جو ہے یونٹ اس میں کتنے ڈاٹس ہوتے ہیں اس کی بیسز پر اگر کسی میں ڈاٹ کم ہے تو اس کی جو ہے وہ پکچر کم کلیر ہوتی ہے دھندلی ہوتی ہے اور جبکہ زیادہ پکسل سے وہ کلیر ہوتی ہے the sharpness of the image depend upon the number of پکسل یعنی کہ ایک ایک اکائی یا یونٹ جو ہے اس کے اندر کتنے زیادہ پکسل ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے دیسپلی there are two kinds of viewing screen used for monitor monitor کو دیکھنے کے لیے دو قسم کے screen use ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے cathode ray tube CRT اکسر question آتا ہوتا ہے CRT stands for تو یہ ہوتا ہے cathode ray tube اور دوسری ہوتی ہے flat panel display تو cathode ray tube monitor جو ہوتے ہیں وہ اس format کے ہوتے ہیں the cathode ray tube display is made up of small pictures elements called pixels تو یہ اس میں جو pictures ہوتی ہیں وہ pixel کی basis پر فارم ہوئی ہوتی بنی ہوتی ہے the smaller the pixel the better image clarity or resolution جتنے pixels چھوٹے اور زیادہ ہوں گے اتنی ہی آپ کی pictures clear ہوں گی it takes more than one illuminated pixel to form a whole character تو ایک character کو بنانے کے لیے کم از کم ایک پکسل کی ضرورت ات سچ ہے as a letter e in the word help تو each اگر لکھنے کے لیے کم اکم ایک پکسل یوز ہوگا اچھا جی infinite number of character can be displayed on a screen at once تو ایک screen پہ لا تعداد چیزیں نہیں display ہوتی ایک سپیسیفک ایک limit ہوتی ہے کہ کتنے pixels کتنے جو words ہیں at a time آپ دکھا سکتے ہیں the screen can be divided into a series of character boxes تو یہ جو screen ہے اس کو character boxes کی ترقیب سے آپ distribute کر سکتے ہیں fixed location on the screen where standard character can be placed most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically یعنی کہ اگر اس طریقے سے چلیں تو یہ 80 show کرتے ہیں اور اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو 25 اور یہ ہمارا display بن جاتا ہے اس طریقے سے screen کا تو یہ normal standard resolution ہوتا جس کی بی display ہوتا ہے result there are some disadvantages of cathodery tube display large size کی ہوتی ہیں اس بجلی زیادہ use کرتے ہیں دوسری جو ہمارے پاس display کے لیے use ہوتا ہے flat panel display monitor ہوتا ہے the flat panel refers to a class of video devices that have reduced volume to is volume to to the CRT to cathode ray tube type display is power become use to volume or it can be come space let it is you can hang them on walls or wear them on your wrists to you it n chotty ہوت is جس طریقے سے ہمارے جو ہے آپ اس کو دیوار پہ بھی مطلب لٹکا سکتے ہیں جس طریقے سے normal ہمارے گھروں میں use اور دوسرے نمبر پہ اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے watch کی فارم میں آپ کے پاس کوئی device ہو جیسے وہ cell phone ایک watch والا نکلا ہوا تو اس کو آپ پہ سکتے ہیں تو یہ وہ بھی flat panel display monitor کی type ہوتی ہے current uses of flat panel displays include اس کی کیا کیا استعمال ہے calculator بھی اس type کے بنے ہوتے ہیں ویڈیو games بھی flat panel monitor use ہو ہوتا ہے اس کے لابہ monitor کے ہیں تو اس طرح کی جو screen ہے اس کو بھی flat panel display کی types میں سے ہی ایک ہوتی ہے the flat panel display divided into two categories کی دو categories ہیں ایک emissive displays ایک non emissive displays تو emissive میں emissive displays are devices that convert electrical energy into light تو ان کا کام ہوتا ہے electrical energy کو light میں بدلتے ہیں for example plasma panel and led اس کی قسم ہے یعنی کہ plasma panel اور LED stand for light emitting diodes تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے led اس سے اکثر جو ہے یہ پیپر میں آتا led stand bar light emitting diodes تو یہ plasma panel and led جو ہے اس کی types ہیں main اس کا function کیا ہوتا electrical energy کو light میں بدلتے ہیں اور non emissive displays use optical effects to convert sunlight or light from some other sources into graphic pattern تو یہ کیا کرتے ہیں optical effects کو sunlight یا پھر دوسری light کے ذریعے سے graphics میں بدلتے ہیں for example LCD تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ non emissive displays LCD liquid crystal display LCD اور LED دونوں مشہور ہیں آپ کے جو اکثر قسم کے mcq pattern پہ test ہوتے ہیں ان میں یہ LED LCD اور CRT آتے ہیں تو یہ اس پورے lesson میں ایک الگ سے learning کے علاوہ جو آپ کے important mcq جو ہیں وہ بھی cover ہو جاتے ہیں آج کا lesson یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ